بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم کوئی عجرِ رسالت نہیں مانگتے صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے قرابتداروں سے مودد کی جائے محبت کی جائے اس آیت کی تفسیر میں تمام مسلمان متفق ہیں متحد ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے تفسیرِ کبیر تفسیرِ کشاک ساری تفاصیر اہلِ سنت کی اور اہلِ تشیع کی سب نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے دریافت کیا سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کے قرابتدار کون ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قرابتداروں میں حضرت علی علیہ السلام کی تشارہ کیا ان کا نام لیا حضرت علیہ ہیں حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ امام حسن اور امام حسن علیہ السلام تو پنٹن پاک کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ سب متفق ہیں سب متحد ہیں اب ان کی جو محبت ہے پروردگار نے ہم پر لازم کی ہے اس محبت سے جو فائدہ ملنا ہے وہ خود ہم نے ہی حاصل کرنا ہے کیونکہ پاک لوگوں کی محبت کے بعد انسان کے اندر پاکی آتی ہے طہارت آتی ہے اصل میں اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو مسلمان اسلام کے دائرے میں آ جائیں ان کی دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو اسی لئے یہ دعا بہت مشہور ہے قرآن دعا اے میرے اللہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے میری آخرت بھی بہتر ہو جائے اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنی دنیا کو برباد کر دیں اور صرف آخرت کو آباد کریں اور یہ بھی نہیں سکھاتا کہ آپ آخرت کو آباد کر کے دنیا کو برباد کر لیں بلکہ دونوں چیزوں میں دونوں چیزوں میں کامیاب ہونا یہی اسلام کا اصل فلسفہ ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ بہت سارے لوگ بہت کامیاب ہیں خوش ہیں خرم ہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں سکوم کی زندگی گزار رہے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں بہت ناکام ہیں نامراد ہیں پریشان ہیں ٹرینشن میں ہیں اسٹریس میں ہیں افسدہ ہیں ان کی زندگی بلکل برباد زندگی ہے آئیے دیکھیں اس کے اسباق کیا ہیں اور کیوں بعض لوگ کامیاب ہیں عظیم کامیابی حاصل کرتے ہیں اور کیوں بعض لوگ ناکام ہیں جب آج صرف ہم نے نہیں بلکہ دیگر دنیا میں جب اس پر ریسرچ کی ہے دنیا کی بڑی بڑی دانشناہوں میں یونسٹیوں میں ریسرچ ہوئی ہے یورپ میں امریکہ میں کیونکہ آج کل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ڈپریشن میں زیادہ جا رہے ہیں ٹینشن میں زیادہ جا رہے ہیں یہ جو مادی ترقی زیادہ ہو گئی ہے اور انسان خود جو ہے ایک مشین بن گیا ہے صبح شام کام کر رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئے ہیں دنیا میں کہ لوگوں کے اندر سکون ختم ہو رہا ہے افسردہ ہو رہا ہے ٹینشن ہو رہا ہے اور جناب سٹریس ہو رہا ہے اور جس کے نتیجے میں بہت خطرناک بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ خودکوشی کر رہے ہیں تو دنیا کی بہت ساری یونسٹیوں میں جب ریسرچ ہوئی کہ لوگ کیوں خوش ہیں کون سے گروہ ہے جو خوش ہے اور کون سے لوگ ناکام ہیں ہر انسان خوشی چاہتا ہے ہر انسان اچھی زندگی چاہتا ہے کوئی بربادی نہیں چاہتا ہے یہ انسان کی فطرت میں انسان کیا چاہتا ہے کامیابی چاہتا ہے انسان کیا چاہتا ہے خوش ہونا چاہتا ہے اچھی زندگی رہنا چاہتا ہے اور یہی دعا ہے کہ میرے مالک میری دنیا بھی بہتر بنا دے آخرت بھی بہتر بنا دے لیکن جب علم نہیں ہوتا انسان کے پاس یہ نالج نہیں ہوتی معارفت نہیں ہوتی تو انسان خطرناک بیماریوں میں مقتلہ ہو جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے آئیے ذرا جو دنیا نے ریسرچ کی ہے پہلے اس پر نظر ڈالیں اور پھر انشاءاللہ قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں کہ دنیا کی کئی یونسٹریوں میں اور کئی ہزار لوگوں نے اس پر پی ایش ڈی کی ہے کہ سکسیس فل لائف جو ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ بعد لوگ بہت کامیاب ہیں بہت خوش ہیں بہت اچھی زندگی گزارے اور بہت سارے لوگ انہی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ہیں ناکام ہیں نامراد ہیں ان کی زندگی برباد ہے اور بہت ساروں نے خوششی کر لی اس کی وجہ کیا ہے تو مورن سائکالوجی نے جو اس میں انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے اور مشترکہ کام ہوا ہے ہزاروں لوگوں نے پی ایش ڈی کی ہے کئی ٹائم ہزار گھنٹے لگائے ہیں اس میں جو نتیجہ ملا ہے وہ بہت ہی پیارا نتیجہ ہے بہت اچھا نتیجہ ہے اور مفید نتیجہ ہے کہ انسانوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے فائدہ لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ دو گروہ ہم نے جب ریسرک کی دنیا میں دو طرح کے گروپ ہیں ایک وہ جو کامیاب ہیں ان کے بارے میں ہم نے ریسرچ کی اور ایک وہ جو ناکام ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہیں تو کامیابی کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ کامیاب اور خشتحال ترین لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے یہ ایک اسطلاح ہے سیکالوجی کا کہ ان کا لوکس آف کنٹرول جو ہے وہ داخلی ہے ان کے اندر جو ہے لوکس آف کنٹرول ہے اور جن کے اندر لوکس آف کنٹرول داخلی ہے خود ان کے اندر ہیں وہ بہت خوش ہیں بہت خورم ہے ہمیشہ اچھی زندگی گزار ہیں مگر جب دیکھا گئے جو لوگ ناکام ہیں نامراد ہیں ہمیشہ افسردہ ہیں ٹینشن میں ہیں اسٹریس میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا لوکس آف کنٹرول خارج میں ہے باہر میں ہے باہر سے یہ کنٹرول کیے جا رہے ہیں تو اصل میں یہ بچارے لوگ جو ہے غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں آزاد نہیں ہے ذہنی طرح پر آزاد نہیں ہے حالانکہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں لیکن اصل لوکس آف کنٹرول جو ہے ان کا خارج میں ہے باہر سے وہ کنٹرول ہو رہے ہیں لہٰذا یہ لوگ ناکام نامراد ہیں اب یہ لوکس آف کنٹرول باہر سے کیا مراد ہے کہ لوکت صاحب کنٹرول کچھ لوگوں کا باہر ہے اور کچھ کا اندر ہے یعنی کچھ خود کنٹرول اپنے اندر رکھتے ہیں کچھ کے ہاں اندر کنٹرول نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کا کنٹرول کہیں اور سے ہو رہا ہے جب کنٹرول زندگی کا کہیں اور سے ہو رہا ہے تو یہ بیچارے آزاد نہیں ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے لہذا پوری زندگی ساٹھ ستر اسی سال جو گزارتے ہیں وہ بربادی میں گدارتے ہیں ٹینشن میں گدارتے ہیں انہیں خوشیاں حاصل نہیں ہوتی نہ ان کی دنیا بہتر ہے نہ ان کی آخر اب دیکھئے یہی وہ نکتہ ہے جس کی طرف اسلام نے ہزاروں سال پہلے ہمیں متوجہ کر آیا تھا کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ من عرف نفسہو فقد عرف رب کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی وہی شخص صحیح طور پر اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے گا آج دنیا تحقیق کر کے اسی نکتے پر پہنچی ہے یہ معرفت نفس ایک بہت وسیع فیلڈ ہے معرفت نفس کا ایک حصہ جو ہے یہ وہی اسلامک سیکالوجی ہے جسے اسلام نے بہت اچھے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان خود کو پہچان کے تیرے اندر کیا کچھ موجود ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تُو غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے آج مولن سیکالوجی نے ہزاروں ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ دیا کہ کچھ لوگ ظاہراً آزاد ہیں مگر غلام ہیں کیونکہ لوکس آف کنٹرول جو ہے ان کا باہر سے ہو رہا ہے کوئی اور انہیں کنٹرول کر رہا ہے عزیز آنِ گرامی باقیان یہ ایک عظیم عظیم الشان اسلام کی عظمت کو آج سمجھنے کا موقع ہے کہ کیوں کہا گیا کہ معرفت النفس اگر حاصل نہیں کی تو ہاری زندگی برباد ہو جائے گی تم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکو کہ ساٹھ ستر سال لوگوں کی زندگی غلامی میں گزر جاتی پہ چالوں کو پتہ نہیں ہے وہ جناب ماہر نفسیات کے ہاں جا رہے ہیں بیماریوں میں مقتلاہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں کیونکہ لوکس آف کنٹرول کنٹرول کرنے والی کوئی اور طاقت ہے جو ان پہ کنٹرول کر رہی ہے واقعاً اگر اس بحث کو ہم سمجھ لیں ہم اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں اگر اس بحث کو ہم سمجھ لیں ہم حقیقی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں کہ لوکس آف کنٹرول کنٹرول کرنے والی طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے نہ کہ باہر اب ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب میرا کنٹرول میری زندگی پر میرا ہی کنٹرول ہے کوئی دوسرا خارج سے مجھ پر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے میں غلام نہیں ہوں میں آزاد ہوں لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ناظرین کرام ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی پر کنٹرول آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے کینئی لوکس آف کنٹرول باہر ہے یا خود آپ کے اندر ہے ایک مثال سے پتہ چل جائے گا کہ آپ آزاد ہیں یا غلام ہیں ایسے تو ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ میں آزاد ہوں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ بس میں چڑھیں اور بس میں بہت رش ہے ایک گھنڈا بدماش قسم کا شخص آیا اس نے آپ کو دھکا بھی دیا اور گھالی بھی دی اب بدائے آپ کا رییکشن کیا ہے آپ کا رد عمل کیا ہے اگر آپ غصے میں آ جاتے ہیں اگر آپ غالی دیتے ہیں اگر آپ بھی اسے دھکا دیتے ہیں تو یقین جانئے کہ آپ آزاد نہیں ہیں آپ کا لوکس آف کنٹرول کہیں اور ہے کوئی اور آپ کو کنٹرول کر رہا ہے آپ آزاد شخص نہیں ہیں کیونکہ آپ کے ایموشن سے کھیلنے والا کوئی اور ہے یعنی آپ کے ایموشن کا ڈرائیور وہ ایک گھنڈا بدماش ہے ایک گھنڈے بدماش نے گالی دی آپ جذبات میں آگئے آپ غصے میں آگئے یعنی ایک بدماش کو آپ نے اختیار دیا کہ وہ آپ کے ایموشن کا کنٹرول لے لے آپ کے زندگی کا کنٹرول لے لے تو آپ کی آزادی کہاں چلی گئی اسی طرح سے دنیا میں لاکھوں لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم آزاد ہیں لیکن وہ بیچارے حقیقت میں غلام ہیں عزیدان اگرامی اسی غلامی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اسی لیے ٹینشن ہیں تلاکیں ہو رہی ہیں جھگڑیں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ بتائیے اگر آپ نئی گاڑی لے لیں آپ اگر مصدیس گاڑی لے لیں دس بیس لاکھ کی کیا کسی بدماش کو آپ اس کی چابی دیں گے کسی اناڑی کو چابی دیں گے آپ کی گاڑی کی جا کے ٹکر مارے تو آپ جب ایک گاڑی کا ڈرائیور کسی جاہل بدماش کو نہیں بناتے تو آپ کیوں اپنے وجود کا ڈرائیور اپنے ایموشن ایموشن آپ کے وجود کو چلانے والے ہیں جذبات یہ کی وجہ سے انسان کی زندگی جلتی ہے کوئی جذبہ پیدا ہوتے تو آپ کام کرتے ہیں بھوک لگتی تو آپ کھانا کھاتے ہیں تو جذبات کا آپ کے ایموشن کا اگر کوئی کنٹرول لے لے تو آپ آزاد کہاں ہیں آپ غلام ہیں لہٰذا ایسے ہزاروں مثالیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ جناب شریف آدمی تھا کسی بدماش نے بس میں دھکا دیا گالی دی یہ بیچارہ آزاد نہ تھا اس کا لوکس آف کنٹرول باہر کا تھا وہ گنڈے نے اس کے ایموشن کو بھڑکا دیا وہ اس کے ایموشن کا ڈرائیور ہو گیا تو آپ کی عزت کہاں گئی آپ کی شخصیت کہاں گئی آپ کی حیثیت کہاں گئی ایک بدماش ایک ہیرونی بھی آپ کے ایموشن کا ڈرائیور ہو جائے آزاد وہ انسان ہے جو کبھی اجازت نہ دے کہ اس کے ایموشن کا کوئی دوسرا ڈرائیور بنے حقیقی آزادی دکھاؤں حقیقی آزاد انسان دکھاؤں حضرت السلمان فارسی پیارے نبی پاک کے صحابی بیٹھے ہو محجد میں ذکر خدا کر رہے ہیں ایک بدماش آتا ہے آکی گالی دیتا ہے نہ کوئی کرنا نہ درنا نہ کوئی دشمنی کیا سوال کرتا ہے گالی کے ساتھ سوال کرتا ہے حضرت سلمان یہ بتا تیری داڑھی کے بال بہتر یا کتے کے پوچھ کے بال بہتر پتا اتنے بڑے صحابی کی اتنی بڑی توہی مگر سلمان آزاد تھے اسی لئے مولا علی کہتے کہ تقوی آزادی کا نام اِنَّا تَقْوَ اللَّا عِتْقُن تقوی اصل میں آزادی کا نام ہے جو انسان متقی بنتا ہے ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے ذرہ برابر غصے میں نہیں آئے سلمان فارسی بلکہ کیا جواب دیا سلمان نے اجازت نہ دی کہ ایک بدماش کو اختیار دوں کہ وہ میرے ایموشن کا ڈرائیور ہو جائے پھر میری حیثیتی کیا ہے پھر میری تقوی کیا ہے پھر میں آزاد کہا ہوں اس نے آگے کہا گالی دی کہ تیری داڑھی کے بال بہتر ہیں یا کتے کے پوچھ کے بال غصے میں نہیں آئے اختیار اپنے اختیار یہ ہے لوکس آف کنٹرول داخلی ان کا لوکس آف کنٹرول جو ہے اپنے ہاتھ میں ہے کیا جواب دیا کہا بیٹے کل قیامت کا دن ہوگا نارمل ہے کوئی غصے میں یہ آواز نہیں بڑھی بیٹے کل قیامت کے دن میرا حساب ہوگا یہ بھی نہیں کہ تیرا حساب ہوگا بیٹے کل قیامت کے دن میرا حساب ہوگا اگر میرے نیک اعمال میرے گناہوں سے زیادہ ہوگا تو میرے داڑھی کے بال کتے کے پوچھ کے بال سے بہتر ہے اور اگر میرے بیٹے میرے گناہ زیادہ ہوگئے اور میرے نیک اعمال کم ہوگئے تو پھر کتے کے پوچھ کے بال میری داڑھی سے بہتر ہے اللہ اکبر اب آپ نے دیکھا کتنا کنٹرول ہے جب کنٹرول ہے تو تبھی تبلیغ ہے تبھی نصیت ہے ہم خود پر کنٹرول کرتے نہیں اور چاہتے ہم بچوں کی اصلاح کریں چاہتے ہیں دوسروں کی اصلاح کریں پہلے ہم خود آزاد تو بن جائیں ہم اپنے ایموشن کے مالک تو بن جائیں اپنے ایموشن کے خود ڈرائیور تو بن جائیں پھر ہم اصلاح کر سکتے ہیں کتنی بہترین اصلاح کی جواب قرآنی ہے کہ اگر میرے گناہ زیادہ ہے تو کتے کے پوچھ کے بال میری داڑھی سے بہتر ہیں جو قرآن مجید کا جواب دیا اور کتنیوں سے ہدایت دے دی اب آپ نے دیکھا یہ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی پر کنٹرول ہے ایموشن پر کنٹرول ہے دیکھیں ایموشن کہ علم کو یہ اسلام نے اسلامی سیکلوجی کا نام دو ہے معرفت النفس کی کئی برانچیں ہیں معرفت النفس یہ ہے کہ انسان روح کو ثابت کرے دلائلِ اقلی و الفلسفی سے اور اسی کے بعد خدا کے وجود کو ثابت کرے یہ فلسفی ایک برانچ یہ بھی معرفت النفس کی ہے اور ایک معرفت النفس یہ ہے کہ انسان اپنے ایموشن یعنی جذبہ کو سمجھے اور سمجھ کر انہیں صحیح استعمال کریں اگر ایموشن کا علم ہم نے حاصل نہیں یعنی اسلامی سیکلوجی یعنی ایموشن کا علم بہت ضروری ہے دیکھیں بہت سارے ایموشن جیسے غصہ ایک ایموشن ہے اگر اس غصے کو آپ نہ سمجھیں اور دوسرے کو اختیار دیں کہ دوسرا آپ کے غصے کا ڈرائیور ہو جائے تو آپ قاتل بھی بن سکتے ہیں آپ بدماج بھی بن سکتے ہیں آپ ڈاکو بھی بن سکتے ہیں آپ کسی کو بے گناہ قتل بھی کر سکتے ہیں آپ نہاہ کسی کو طلاق بھی دے سکتے ہیں آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اگر یہی غصہ ایک جذبہ ہے ایموشن ہے اس کو سمجھنا ایموشن اسلامی سیکولوجی یعنی ایموشن کو سمجھیں اور اسے صحیح یوز کریں تو ہر ایموشن کے اندر بے پناہ طاقت ہے خود یہی غصہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے اس انرجی کو آپ پھر اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کی اصلاح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے جذبات کو حاکم ہو جائیں تو آپ کی یہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی مثال کے طور پہ آپ دیکھئے یہ ایموشن غصہ ہے آپ اس کو نہ سمجھ پائیں کیا ہوئے آپ نے ایک بچے کی تربیتی یتیم کو پالا کتنا بڑا سواہ کوئی حساب کر سکتا بیش سال چالیس سال یتیم کی پرورش بھی اپنے ایموشن کو نہیں سمجھا ایموشن کو اگر نہیں سمجھیں گے اور اس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت ایک لمحے میں برباد ہو سکتی کیسے چالیس سال آپ نے ایک بچے کو پالا یتیم تھا اب اس نے کوئی بات نہیں مانی آپ غصے میں آگئے اور صرف غصے میں اگر اتنا کہیں نمک حرام میں نے چالیس سال تجھے کھلایا پھلایا آج تو میری بات نہیں مانتا اب قرآن کیا فرمان صرف یہی جملہ کہا کیا ہوا سارے چالیس سال کی محنت برباد اگر احسان جتلا ہوگی کسی کو عذیت تکلیف دوگی سارے سالوں کی وعدت برباد ہو جائے گی اب آپ نے دیکھا ایموشن کو سمجھنا اور ان کو استعمال کرنا کتنا ضروری ہے اگر آپ نے ایموشن کو نہیں سمجھا تو کیا ہوگا اگر ایموشن آپ پر غالب آگئے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو سکتے لہذا معارف نفس کا یہ شعبہ کتنا اہم ہے کہ سمجھے اور اس پر کنٹرول نہ کریں تو یقین جانئے یہی قوة شہویہ انسان کو ثانی بنا سکتی انسان کو ایڈ کی بیماری میں مختلا کر سکتی یہی انسان کو قاتل نہیں معلوم کہ بھیڑیا بنا سکتی یہی طاقہ یہی جدبہ لیکن اسی کو اگر صحیح استعمال کریں اور اس پر کنٹرول کریں تو اسی سے اولاد صالح پیدا ہو سکتی ہے جو آپ کے لئے صدقے جاری ہیں غصہ خود نعمت ہے اگر ہم اس کا علم حاصل کریں ایموشن سارے نعمت ہیں اور یہ سارے نعمت اللہ نے سلی دی تاکہ ہماری ترقی ہو ہماری ایڈوانسمنٹ ہو عظیم و شان انسان بنے ہیں ان کے اندر یہ ایموشن تھے مگر انہوں نے ان ایموشن کو یوز کیا ہے اور عظیم طاقت حاصل کر کے عظیم اصلاحات کیے ہیں اپنے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی لہذا بہت ضروری کہ ہم ان ایموشن کے علم کو سمجھیں تو یقیناً ہماری دنیا آباد ہو سکتی ہے اور یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ لوکس آف کنٹرول کہاں ہیں آپ کا اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو آپ کی زندگی برواد ہے آپ کے ایمان کو خطرہ ہے حتیٰ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کے بچوں کو خطرہ ہے کتنے لوگ ہیں ان کا لوکس آف کنٹرول باہر کیا بس ہم کہتے بھئی یہ کام تو اچھا ہے مگر لوگ کیا کہیں اللہ یعنی ایک نیک کام ایک مستحب کام بہت سارے لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ کہ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں آقل ان کی سمجھ رہے کہ یہ صحیح کام ہے مگر چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگوں کی نظر میں برا اللہ دیکھیں کتنے مستحبات چھٹ جائیں گے اگر انسان کا لوگ اس آف کنٹرول باہر ہو اور اسی وجہ سے کتنی بروادیاں ہیں اگر آپ نے لوگوں کو معیار سمجھا کہ لوگ کس کام سے خوش ہوتے ہیں وہ میں کروں لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں کس چیز کو عزت دیتے ہیں وہی کام میں کروں جو لوگ وہوا وہوا کریں آج اسی وجہ سے دیکھئے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے خطیب ہیں مگر وہ عمر بالمعروف نہیں کرتے مولا علی کا فرمان نہیں سناتے مولا حسین کا فرمان نہیں سناتے اس وجہ سے کہ لوگ اس میں وہوا نہیں کرتے چاہے ایک نکتہ بالکل معمولی ہے مگر کیونکہ عوام اس میں وہوا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہی باتیں کریں جو وہا عوام کو خوش کرتے ہیں تو لہذا کتنی بربادی ہو رہی ہے قوم کی صلاح نہیں ہو رہی ہے یہی کہ لوگ اس آف کنٹرول باہ ہے اگر عوام آپ پہ کنٹرول کر رہے ہیں تب بھی آزاد نہیں ہے اگر پیشہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے تب بھی آزاد نہیں ہے اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا ہے اور آزادی آپ کا بنیادی حق ہے جو اللہ نے دیا ہے قرآن نے دیا ہے پیمبر نے دیا ہے اہل بیت نے دیا ہے اور مولا علی نے دیا مولا علی یہی فرماتے ہیں آزاد ہو جاؤ آزادی یعنی تقوی خود لوگ کا سف کنٹرول تمہارے ہاتھ میں اگر ایک انسان باہر ایک خوبصورت عورت دیکھتا ہے بے حیاء عورت بے پردہ عورت دیکھتا ہے اور وہ اسے اللہ کے راستے سے اٹھا دیتی ہے اور وہ شہوت پرست ہو کے اسے دیکھتا ہے تو یہ انسان بیچارہ آزاد کہاں ہے ایک عورت نے اس کو غلام بنا دیا اگر ایک انسان کو آفر ملتی گندی فلم دیکھنے کی گندی شیطانی فلم دیکھنے چلا جاتا ہے تو اس پہ کنٹرول کرنے والا کون ہے وہ فلم اس پہ کنٹرول کر رہی ہے وہ آزاد نہیں اللہ حض ہے آزاد اصل چیز ہے عزیدان اگر آزاد کون لوگ ہیں اگر پیسہ آپ پہ کنٹرول کر رہا ہے تب بھی آپ آزاد نہیں ہیں اگر لوگوں کی پاس خود اپنے پاس کنٹرول ہے جو اپنے ایموشن کو سمجھتے بھی ہیں استعمال کرنا بھی جانتے ہیں کنٹرول کرنا بھی جانتے ہیں جن کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہے وہ بیچار آزاد نہیں ہے اسی چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار پانس سال چار سو سال پہلے بتایا کیا فرمایا فرمایا ریاکاری پورے کا پورا شر ہے اگر تم ریاکار اور لوگوں کی وجہ سے عمل کر رہے ہو تو کوئی عبادت نہیں ہے تو مشرق شر سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے شر اس وی نجس ہے کہ آپ کی آزادی کو ختم کر دی مولا حسین نے ہمیں آزادی کا درست دیا ہے دعا عرفہ میں فرمایا اے میرے اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تو اس کام سے راضی ہے اور پوری دنیا اس سے ناراض ہے میں پوری دنیا کو ناراض کر کے تجھے راضی کروں یہ ہے آزادی کیوں لوگ دوسروں کی فکر میں ہوتے لوگ کیا کہیں گے اسی لئے حدیث شریف ہے کہ دنیا میں تین طرح کی گروہ ہیں سیکھالوجی مورنٹ سیکھالوجی کہتی ہے دنیا میں دو گروہ لوگ ہیں ایک کا لوکس آف کنٹرول باہر ہے ایک کا لوکس آف کنٹرول اندر ہے جو باہر سے کنٹرول ہو رہے ہیں یہ غلام ہیں یہ پست ہیں ہمیشہ ٹینشن میں اسٹریس میں ان کی کوئی زندگی نہیں یہ ہمیشہ بیچارے غریب یعنی بالکل ایک زندگی ان کی ذلت کے ساتھ ہے آزاد نہیں ہے خوش نہیں لیکن جن کے پاس ایموشن پر خود کنٹرول ہے جو خود اپنے فیصلے کرتے ہیں باہر سے متاثر نہیں ہے نہ باہر پیسے سے متاثر ہے نہ کسی شخص سے متاثر ہے نہ کوئی شہوت نہیں گبراہ کر سکتی ہے نہ شہرت نہیں گبراہ کر سکتی یہ لوگ آزاد ہیں یہ لوگ حقیقی آزاد ہیں عزید آنگی لیکن اسلامی سیکلوجی کہتی نہیں انسانوں کو انبیاء نہیں ہیں ایم معصومین نہیں امام نہیں ہیں بہت عارف بللہ نہیں ہیں سو فیس مرتقی نہیں ہیں مگر دوسرا گروہ وہ ہے جو انہی کی پیروی کرنے والے ہیں جو انبیاء کے پیش چلنے والے اطاعت کرنے والے ہیں ایم معصومین کی اطاعت کرنے والے اور متقین صالحین عارفین مشتہدین کی دات کرنے والے اور فرمائے تیسرے قسم کے لوگ ہیں حدیث پاک نے کہا وہ مچھر کی طرح ان کی کوئی اپنی عقل نہیں وہ بہت ضعیف ہے وہ بہت ضلیل ہے وہ بہت حقیر و پست ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ مچھر قرآن حدیث نے جائیں گے ان کی کوئی اپنی عقل نہیں ہے جو فیشن بازار میں آگیا وہ وہی کرنا شروع کرتے اور یہ فیشن بنانے والے بھی خود بے بناتے ہیں کہ ہر چھے مہینے ایک سال آر مہینے کے بعد پھر وہی چیز لے آتے اور پھر لوگ کو لوگ دیں انسان آقل وہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کوئی چیز نہ کرے پہلے سوچے جو بھی عمل آپ کرے اگر آپ چاہتے کنٹرول آپ کے پاس ہو آپ کے ایموشن کا ہر عمل کرنے سے پہلے بار بار سوچے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ جو میں لباس پہن رہا ہوں کیا ہے مولا علی نے کیا تو بسم اللہ اور اس کے بعد اپنے عقل سے بھی سوچیں یہ کام عقل کے مطابق ہے یقیناً قرآن عقل ہے حدیث عقل ہے بیمبر عقل قل ہے سب سے پہلے حضور پاک خدا نے خن کیا اسی لئے اول ما خلق اللہ نور یہ ایک ہی حقیقت ہے سے ڈرامے سے انڈیا سے یورپ سے بغیر سوچے سمجھیں اس کو نادان انچام دیتے اور یہی لوگ ہیں حدیث میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے مشن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا یہی بے وکوف ہے یہ کام میں کیوں کر رہا میں ٹی وی پر کسی مشہور آدمی نے دیکھا مشہور اسلام کو نقصان پہنچانے والے دین کو نقصان پہنچانے والے مشن اہل بیت کو مشن قرآن کو نقصان پہنچانے والے لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں دوسروں کو دیکھ کے کام کرتے ہیں اب آپ دیکھئے حتیٰ کہ اپنی جان کو نقصان کرتے ہیں یہ فیشن لوگ جاہل مچر کی طرح ہو اب امریکہ میں کوئی بڑی مشہور کوئی اکٹر بوڑی ہو گئی تو بوڑے ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے بال گر جاتے ہیں آبرو جو ہے یہاں کے اوپر بال گر جاتے ہیں اس نے کچھ اس طرح سے ایک نقیل لگا دی کہ بھائی یہ میرے بال تو نہیں ابھی نقیل ہو اب اس کو دیکھ دیکھا کہ مشہور اکٹر تھی جن کو اللہ نے باہل دی تھے انہوں نے باہل نکالنے عورت میں شروع کر دی حالانکہ باہل نکالنے سے کئی بیماریاں بھی ہو سکتی انہیں آنکھ سب سے نازک ہے لیکن فیشن کرنے والے کتنے جاہل ہیں کتنے نہادان چاہے خواتین عمر کہ آنکھوں کے بال جا کے نکل باتے اللہ حالانکہ اس بیچاری کی تو مجبور ہی تھی کہ اس کے بال گر گئے دی اس نے لگی لگا کے اور یہ سارے مچھر جو ہیں اس کے پیچھے لگی یہی لوگ ہیں جو بغیر سونچے سمجھے کام کرتے پہلے یہ دیکھیں یہ کام بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ نے کیا اب بے ہجابی کیوں ہیں یہی انہیں ایکٹریس ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں گندے لوگوں کی پیروی کر اہل بیت کو چھوڑ کر کا مقصد یہ کہ ہم اہل بیت کی پیروی کریں ہم ان کی اطلاعات کریں اور عزید آنکرام ان مجالز کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ امام حسین کے غمروں کے چلے جائیں بلکہ امام حسین کے اہمار ہمارے اہمار امام حسین کے فرامین کے مطابق آئیے چند جملے مسائب کے عرض کریں کہ امام حسین نے کتنی عظیم شان قربانی دی تاکہ ہمارے کردار نورانی ہوتا ہمارے اخلاق نورانی تاکہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجیل فرد ای خدا جتنے عاشقان حسین ہیں سب کے اے مال کو نورانی بنا دے میرے اللہ او میرے اللہ تجھے واسدہ اس لحظے کا جب مال حسین نے گھوڑے سے اتر گے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے اور بازو کو چوم کے فرما یا عباس لحظہ آئے عباس میری کمر ڈوٹ گئی میری کمر ڈوٹ عزاد مجھے نہیں معلوم حسین عباس کی لاجب کیسے پہنچے آیا 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 تیری کوئی تمنہ ہے وزیعت ہے تو فرمائے عباس نے فرما یا مولا امہ نے بتایا تھا جب میری ولاد ہوئی تھی میں نے سب سے پہلے آپ کے جہرے کی زیارت کی تھی مولا تمنہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جہرے کی زیارت کروں مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے مولا کا خون صاف کی جیے تا کہ میں آپ کی زیارت کروں سنیں گے ایک جملہ آدم کا جملہ عشق کا جملہ مار عباد کا جملہ جو حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ فرمایا ہائے مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر باز سلامت ہو دے